اسلام علیکم آپ دیکھنے میں میرا یوٹیوب شنر شریف اور فیشہ بلوگ آج کی میری کوئٹا ہے ویسس کراچی کنگ کراچی کنگ تات جیت کر پہلے بالنگ کرنے کا مزاہرہ کیا جو صحیح ثابت ہوا کراچی کنگ نے جب بالنگ کا فیصلہ گیا کراچی کے جو بالرے انہوں نے بتا دیا تو ہم کیسے پارفارمز دیں گے اپنی تیم کے لیے بہت اچھی ہی بالنگ کی ایت سو اتھار آرانس پہ پوری تیم کو آلاوت کر دیا کوئٹا کی بہت بڑا نام تھا کوئٹا کے لیے انہوں کا بہت بھلے نام ہیں کھلاری ہیں ان کے پاس مگر وہ سب ناکام ہو گئے کوئٹا کے پورے فلیر کراچی کی بالنگ میں اگر بات کریں شاید شکیل کی تو 33 رنس بنا کر آؤد ہو گیا روئے نے 14 رنس بنایا صرف اور خواجہ نافے 17 رنس بنایا اس کے بعد سرفرال نے 14 رنس بنایا وہ بھی رن آؤد ہو گیا اس کے بعد رلی روسو کوئی بھی کام نہیں آیا اگر بات کریں کراچی کی بالنگ کی تو کیا کمال کی بالنگ کی ہے کراچی کے بالنگوں نے کراچی کے بالنگ ہسن علی نے چار وکیے نکالی ہے بہت اشی وکیڈ نکالی ہے چار بھرے بھرے نام کی وکیڈ نکالی ہے صرف چار آوروں میں چار آؤد میں صرف 15 رنس دے کے چار وکیڈ لی بہت اشی بالنگ کی اگر اس کے بعد اگر بات کریں میر حمزہ کی انہوں نے دو وکے نکالی زاہد محمود نے دو وکے نکالی مذہربانی نے دو وکے نکالی بہت اشیر بولنگ کی بہت اشیر بولنگ کی بہت اشیر فاطمہ میں دی ایت سو اتھانہ پہ پوری تیم آلود ہو جائے یہ بہت بڑی ناکامی کی چیز ہے تو سب سے کم اس پی ایس ایل میں اس کو لگائے سب سے کم اس کو بنانے والی تیم کوئیتے آئے سب سے ہائر اس کو بنانے والی بھی تیم کوئیتے آئے مگر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا کراچی کینگ نے یہ پندرہ آوروں میں پانچ آور بچائیں پندرہ آور میں اپنی کامیابی جی تھی شویر ملگ نے اشیر پرفارمنس دی ناکتا ناک دوا آیا دردھاتی توپے اور سپلی نے جو نوزلین کا وکے کی پر ہے انہوں نے فورٹی نائے رنس بنائے بہت اشیر بیٹن تھی انہوں نے بھی بہت اشیر پرفارمنس دیکھائی کراچی کینگ کے لیے سوینٹس نے بھی تونتی سیونٹ بنائے کراچی کینگ کا کیپٹن شان مسوہ نے صرف سات رنس بنا کر آؤد ہو گیا مگر وہ چلا تو نہیں مگر اس کی تیم جید گئی محمد آمیر کی بات کریں محمد آمیر دو آور چلا ہے تونتی رنس پر ہی ایک ویکٹ نکالی بہت اشیر پالنگ کی وہ لگا تھا اشیر پالنگ کر رہا ہے وہ اس کو اور آور نہیں دی کیونکہ میٹ پیڑے ہی ختم ہو گئے اس کو کم تھا اکیل حسین نے ایک ویکٹ نکالی چوبی رنس دیکھے عبراء رحمہ نے ایک ویکٹ نکالی چوبی رنس دیکھے یہ فائنلی میٹ کراچی کینگ جید گیا عثمان تارک کو کوئی ویکٹ نہیں ملی وہ ڈیکھتے ہیں آگے والی جو میٹس ہیں اس میں برابرہ مکالا یہ اندی کا گراؤنڈ اس میں ہوتی بیتن لائن پیچے مگر پتہ نہیں کیوں یہ سارے بیس میں ان کے گر رہے تھے پتہ نہیں کسی لیے ان کی بیتن لائن صحیح نہیں کمزور ہو گئی اچھانک کمزور ہو گئی دیکھتے ہیں جو آگے والی میٹنگ ہے تو اس میں ہائلز کو لگتا ہے یا کم مجھے نہیں لگا کم لگے گا کیونکہ راوال پنگی پیچ بہت اشیر ہوتی ہے پتہ نہیں کیوں یہ لوس ہو گئے اس کی بیتن لائن کوئٹہ کی اس کے بعد اگر پوائنٹ ایبل کی بات کریں تو ملتان سلطان بارہ پوائنٹ ہے اور اس کے پاس کوئٹہ نوہ ہیں پیشاوہ ظلمی نوہ ہیں اسلامہ یونان تین ساتھ ہے کراچی کنگ اب شے ہو گئی یہ میٹ جیت گئی اگر تین اور میٹ ہے تین میٹ جیت گئی نا کراچی کنگ تو یہ سیمی پائنر گیز گئی ہیں یہ لگتا ہے مجھے کہ اس کی بہتر بالنگ چلا رہے ہیں لگاتا ہے بیک ٹو بیک ون کر رہے ہیں تو کراچی کنگ ایسا لگ رہا ہے یہ آگے والی میٹ جیتے گی پہر مقابلے سے جیتے گی بہت اشیئے اس کی بیتنگ لائن پہ یہ اب کراچی کنگ گی والن لائن بھی اشیئے کروا رہے ہیں آگے دیکھتے ہیں کیا ہوگا میں آپ کو سب میٹ کی اپڈیڈ کرتا رہوں گا یہ اس میٹ کا جو میناب بھی میٹ ہے وہ حسن علی کو ملا اور جو سیریز کا اس کو کار دے اس میں سب سے زیادہ بابر آزم ہے اس کو کار میں پہلے نمبر پہ ہے اس کے بعد بالن لائن پہ آزم جائیں تو اسام امیرے دیکھتے ہیں اس کی بالن لائن اور بیتن لائن کا کون آتا ہے پہلا پوری پی ایس ایر کا نائن کا آگے آپ سب کو پتہ چل جائے گا میں آپ کو اپڈیڈ کرتا رہوں گا مجھے دیجئے اللہ حافظ